اگر اللہ کی فضل اس میں شامل حال نہ رہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا ہے یہ دعوت دی حضرت سلیمان نے اللہ نے اپنے قرآن میں کسی بھی آیت بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن کو گھروں پر لکھنے کے لئے نازل کیا دلیل کیا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنَنَا رَبِيَا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اس قرآن کو فصیح ربی میں نازل کیا تاکہ اس پہ عمل کر کے اسے سمجھ کر کے اسے پڑھ کر کے تم عقل والے ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ اور کامیاب عقل والے ہی ہوتے ہیں بے اکوف کامیاب نہیں ہوتے گھر میں تغرے میں قرآن لگا ہے اسے ڈر نہیں ہو رہا گاڑی پہ قرآن لکھا ہے گاڑی میں میوزک چلا رہا ہے ہوتل میں قرآن لٹکائے ہوا ہے اور بیڑی سگریٹ کے دھونوں سے اسے کالا کر رہا ہے گھر میں ٹی وی کے اوپر قرآن کی آیت ہے اور اس میں ناج گانے چل رہے ہیں یعنی مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اس نے قرآن کو بھی آرٹیفیسیل بنایا اسلام کو بھی آرٹیفیسیل بنایا اپنے آپ کو بھی آرٹیفیسیل بنایا نہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے اگر یہ اللہ سے ڈرتا تو اس کے گھر ہر مسلمان کے گھر میں اللہ اور محمد کا طغرہ لگا رہتا ہے اگر یہ اللہ سے ڈرتا ہمیشہ اللہ کے نام کو دیکھتا رہتا ہے اور گھر میں اللہ کی بے حرمتی کرتے رہتا ہے اللہ کا خوف نہیں اسے حقیقی اسلام یہ ہے یہ مسنوعی اسلام حقیقی اسلام یہ ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اصل ایمان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اصل ایمان یہ ہے کہ جب کسی مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے ان کے دل میں کب کب ہی پیدا ہو جاتی ہے جس طرح حقیقی شیر کا نام سنکے کب کب ہی پیدا ہو جاتی ہے ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل لرزہ ہو جاتے ہیں ہلے لگتے ہیں اللہ کے عذاب کا خوف ان کے اندر سما جاتا ہے یہ حقیقی اسلام ہے اس کے آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب حقیقی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اور جب ایک مومن کے سامنے اللہ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے وہ باپ کے دین سے بھی نکل جاتا ہے بھائی کے دین سے بھی نکل جاتا ہے خاندان کے دین سے بھی نکل جاتا ہے اور خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس اخلاص کو بیان کر رہا ہوں اس احسان کو بیان کر رہا ہوں جبرائیل آتے ہیں مل اسلام کہا مل ایمان کہا مل احسان کہا مل ایمان کے جواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاقے بتائیں مل احسان اسلام کے تعلق سے اسلام کی شاقے بتائیں اور آخری سوال جو جبرائیل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی احسان کے تعلق سے بتائیں کہ احسان کسے کہتے ہیں امام کائنات نے فرمایا انت عبداللہ یہ حقیقی اسلام ہے انت عبداللہ کہ تُو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تُو اللہ کو اپنے نگاہوں سے دیکھ رہا ہے یہ حقیقی اسلام ہے انت عبداللہ کہاں نکترہ تُو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تُو اپنے رب کو نگاہ حال سے دیکھ رہا ہے تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے تُو سے دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا ظاہر بات ہے انسان کی حقیر نگاہیں رب کو تو دیکھ سکتی نہیں ہیں حضرت موسیٰ دھڑام سے گر گئے ایک روشنی ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میراج میں ایک روشنی میں نے دیکھی اللہ کے وجود کو نہیں دیکھا میراج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا اگر تُو نہیں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے ہم اللہ لیکن تصور تصور ایسا رہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں فَإِنَّهُ يَرَاكُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اگر تُم اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے ہو تو گویا کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے اب مسنوئی اسلام کیا ہے اس نے گھر میں تُگرہ لگایا اس نے گاڑی پہ تُگرہ لگایا اور یہ قوم وہیں برباد ہوئی ہے جب سے انہوں نے قرآنی آیت کو حمل کے لیے اٹھا کے رکھ دیا اور برکت کے لیے برکت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا یہ قوم برباد ہوگی اور برباد ہوتی چلی جا رہی ہے ہوتی چلی جا رہی ہے جب کسی کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں کسی عالم کو لائے جاتا ہے کوئی مسئلہ اور جب اختلاف ہوتا ہے جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو بڑی باریکی کے ساتھ قرآن کو بھی اٹھا کے باجو رکھ دیا جاتا ہے حدیث کو بھی اٹھا کے باجو رکھ دیا جاتا ہے اور مولوی کو بھی اٹھا کے باجو رکھ دیا جاتا ہے اب یہاں ہمارا چلے گا اب یہاں ہمارا چلے گا اببہ نہیں مان رہی بھائیہ نہیں سن رہے گھر میں اختلاف ہو گیا اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اختلاف کی جگہ فیصل بات کرنے کے لیے قرآن کو میں نے نازل کیا ہے قرآن اور جس دن سے یہ سلسلہ چلا گھر پہ لکھتا ہے حازہ من فضل ربی حازہ من فضل ربی اس کا مطلب نہیں معلوم اسے تو اگرہ بکرا تھا خرید کے لاکے لگا دیا دروازے پہ ایک بڑا عالی شان کسی عالم نے یہ ایک عبرت کے لیے واقعہ بیان کیا کہ بڑا عالی شان سنیے گا بڑا گوھر سے کہ یہ مشنوعی اور حقیقی اسلام میں کیا فرق ہے حازہ من فضل ربی یہ ایک تاریخ ہے تاریخ ہے توہید کی دعوت کا خط لے کر کے ہدھد کے ذریعے بھیجا اور ملکہ سبا کے تخت کو اٹھا کر کے جو جن اٹھا کر کے لائے اس جنات کو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ تیری طاقت سے نہیں ہوا ہے یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے اس لیے کہ تیرا بھی خالق اللہ میرا بھی خالق اللہ یہ توہید ہے توہید ہدھد لیٹ سے آیا سلیمان نے کہا کہ یہ کہاں گیا کہاں رہ گیا یہ اگر اس نے صحیح عذر بیان نہیں کہا تو میں اسے مانوں گا نہیں تو قتل ہی کر دوں اسے زبا ہی کر دوں گا تب ہدھد نے ملکہ بلکیس کے واقعہ کو بیان کیا اس کے حقانیت کو سمجھنے کے لیے کہا کہ جاؤ یہ خد لے کر کے اس کے گود میں ڈالو اگر تم نے سچ کہا ہے یہ لمبہ واقعہ ہے وہاں پہ حازہ من فضل ربی یہ سلیمان نے کہا تھا جب جن اس تخت کو اٹھا کے لے پلک جھپکنے کے برابر میں تب سلیمان نے کہا کہ یہ تو نہیں لایا ہے اگر میرا رب نہیں چاہتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا توہید کی دعوت دی وہاں انسان کو آجز بتایا انسان کتنا برابی کام کر لے اگر اللہ کی فضل اس میں شامل حال نہ رہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا یہ دعوت دی حضرت سلیمان نے اور جن کی طاقت کو وہیں پہ نکارا کہ تیرے تیرا خالق بی اللہ میرا خالق بی اللہ تیری طاقت کا مالک اللہ میری طاقت کا مالک اللہ کہیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو لے کے آیا ہے یہ میرا رب لے کے آیا ہے میرے رب کے فضل سے آیا ہے اور یہ گھر پہ حازہ من فضل ربی لگاتا ہے اس کا مطلب بھی نہیں مانو اس کی تاریخ بھی نہیں مالوں میرے دوست اور بزرگو یہ دارالعمل ہے دارالحساب نہیں یہ دارالعمل ہے دس چنے کو گیارہ بنانے کے لیے دس چنے کے دانے کو لائے کر کے رات بھر دس چنے کو رکھ کے نماز پڑھئے صبح کو بھی دس ہی رہے گاؤ گیارہ نہیں ہوگا گیارہ ہونے کے لیے اس میں اور ایک چنہ ملانا پڑے گا تب جاگر کے گیارہ ہوگا ہم ہم جو ہے سارے معاملات کو عجاب گھروں میں ڈال دیا ہے ہم عجوبہ ہو گئے گھر بنایا حازہ من فضل ربی لگ دیا تھنڈک کیا تھنڈک سارے لوگ کھا کرے کے چلے گئے رات ہو گئی ایک بڑھوہ رو رہا ہے دروازے پہ بیٹھ کے ایک واقعہ ہے مسنوئی مسلمانوں کے لیے مسنوئی اسلام پہ چلنے والوں کے لیے گھر والا آگے دیکھا اتنے لوگ کھا کر چلے گئے یہ بڑھے آدمی کو کھانا نہیں ملا یہ رو رہا ہے کیا تکلیف ہے بابا کیوں رو رہے کھانا نہیں ملا ابھی کھانا ہے رو نکو کھالے ہو کہا کہ میں کھانا کھانے نہیں آیا میں بزرگ نہیں ہوں تو میرا چیلا تو میرا شاگرد حرام خوری میں نے تجھے سکھایا سودھ کھانا میں نے سکھایا جھوٹ بولنا میں نے سکھایا ڈاکہ ڈالنا میں نے کسا ظلم کرنا میں نے سکھایا اور لوگوں کا لوٹ کے دبا کے رشوت لے کے سودھ میں پڑھ کے حرام پیسے سے گھر بنایا اور میرا نام لکھنے کے بجائے تو نے رب کا نام لکھا میں شیطان ہوں بولا ہو کیا کہا میں شیطان ہوں میں انسانی شکل میں آیا ہوں مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ شاگر تُو میرا اور حازہ من فضل ربی کیسے لکھ دیا تُو نے کہیں سے لوٹ کے لاتا ہے کہیں سے اٹھا کے لاتا ہے کچھ بھی کر کے لاتا ہے کس نے کہا کس نے کہا کہ گھر پہ تگرہ لگاؤ نبی نے کہا اللہ نے کہا گاڑی پہ قرآن لکھتا ہے کس نے کہا کہا سے آیت ملی صحابہ اکرام کا عمل ہے اسلاف کا عمل ہے امبیاء کا عمل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی تُو گرہ لگا تھا صحابہ اکرام کے گھوڑوں پہ ان کے اونٹوں پہ کوئی تُو گرے لگے تھے ان کے دروازوں پہ یہ بھی تعویز ہے اس کو بھی تعویز کہا جاتا ہے ہر لڑکانے والی نقص لگانے والی چیز کو تعویز کہا جاتا ہے اور جب سے یہ طریقہ مسلمانوں نے اپنایا یہ کیچڑ کے دلدل میں پھستے چلے گئے کیچڑ کے دلدل میں پھستے چلے گئے اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو عمل کے لیے نہیں سمجھا قرآن کو عمل کرنے کے لیے نہیں سمجھا انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کو چوم لینا قرآن کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے گھروں میں رکھ دینا اور قرآن کو تغروں کی شکل میں گھروں میں لٹکا دینا یہی اسلام ہے اور اللہ نے کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ قرآن کی آیت جیسے جیسے نازل ہوئی صحابے کرام اس پہ عمل کرتے چلے گئے اللہ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے قرآن عمل کے لیے نازل ہوا ہے لٹکانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے قرآن گلوں میں بادنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے قرآن ہاتھوں میں بادنے کے لیے نازل نہیں ہوا قرآن ایک میسج ہے سعودی سے کسی کا عربی میں ویزہ آ جائے سعودی سے کسی کا ویزہ آ جائے کام گندے کا اور وہ اس ویزے کو لپیٹ کے گردن میں باندھ کے گھومنے لگے اس سے بڑا بے کوف ملے گا آپ کو سعودی سے کوئی ویزہ آ جائے عربی میں اور اسے کوئی گھر میں توگرہ لگا کے خوش ہو جائے تو اس کا کام ہو جائے گا اسے ملازمت مل جائے گی اس کی زندگی بن جائے گی نہیں بنے گی یہ ایک ویزہ ہے قرآن کیا ہے ایک پیغام ہے تمہیں کیسے جینا ہے تمہیں کیسے رہنا ہے تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں کیا کھانا ہے تمہیں کیسے جینا ہے تمہیں آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے دنیا کو اللہ نے کیسے بنایا عالمِ برزق میں کیا ہوگا ماں کے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے آخرت میں کیا ہوگا جنت کیسی ہے جہنم کیسی ہے اللہ نے نبیے کیسے بھیجے امبیاء کیسے بھیجے دنیا کی تخلیق اللہ نے کیسے کی زمین کی تخلیق اللہ نے کیسے کی آسمان کو کیسے بنایا سورج کو کیسے بنایا ستاروں کو کیسے بنایا انسان کو کیسے بنایا جنات کو کیسے بنایا اللہ کیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہے یہی تو قرآن ہے اور کیا ہے اللہ نے قرآن کو احوال و قوائف کے لئے نازل کیا کہ میرے بندے قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھ کر کے عمل کریں وہ اسی طرح سے زندگی گزاریں زندگی بسر کریں جس کو میں نے منع کیا ہے اسے رک جائیں جس کے میں نے حکام دیئے ہیں اسے بجا لائیں تاکہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں یہ حقیقی اسلام ہے موسیقی